اسلام علیکم فرنس میرا نام ہے سمہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمہر یوٹیوب چینل دوستو عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب شو بیز انڈسٹری میں کوئی نیا نیا آتا ہے تو اس کی شکل و صورت بہت نارمل سی ہوتی ہے اس کی شکل و صورت میں اس کی پرسنالیٹی میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی لیکن جیسے جیسے اس کو کام ملتا ہے شہرت آتی ہے اور شہرت کے ساتھ پیسہ آتا ہے تو اس کی پرسنالیٹی میں بھی نکھار پیدا ہونے لگ جاتا ہے موٹاپے سے وہ سمارٹ ہو جاتا ہے چھوٹی آنکھوں سے بڑی آنکھیں ہو جاتی ہیں کالے رنگ سے گورا رنگ ہو جاتا ہے دانت خوبصورت ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک نارمل سا شخص یا پھر ایک نارمل سی لڑکی اتنی حسین اور جمیل ہو جاتی ہے کہ ہر دیکھنے والا اس سے نظر ہی نہیں ہٹاتا لیکن کچھ کیسز ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ بہت سارے ایسے اداکار تھے جو شو بیز انڈسٹری میں آئے تو اپنی پرسنالیٹی اور خوبصورتی کی وجہ سے لاکھوں دلوں پر راج کرتے رہے ان کی معصومیت کے لوگ اتنے دیوانے تھے کہ انہیں دیکھے بینا رہ نہیں سکتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی پرسنالیٹیز ایسے بگڑنے لگی کہ دیکھنے والے بھی حیران و پریشان رہ گئے کہ کل تک اتنا خوبصورت اور معصوم دیکھنے والا شخص آج اس قدر کیوں بگڑ گیا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی فنکاروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کل تک آپ کے دلوں پر راج کرتے تھے لیکن آج ان کی پرسنالیٹی کچھ عجیب و غریب سی ہو گیا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو بھوٹا فرام ٹوبا ٹیکسنگ کی محروح ہو یا لنڈا بزار کی زہرہ فراشاہ نے ہمیشہ اپنے ہر کردار کو بخوبی نبھایا فراشاہ وہ خوش نصیب ادکارہ تھی جن کو پہلے ڈرامے سے ہی بے پناہ شہرت ملی تھی وہ اپنے دور کی بیوٹی کوئن سمجھی جاتی تھی فراشاہ نے جہاں ایک رومنٹک محبوبہ کے کردار کو نبھایا وہیں بطور سپورٹنگ ادکارہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ان کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی اور خلیل الرحمان کمر جیسے مشہور رائٹر ان کو سوچ کر ڈراما لکھا کرتے تھے لیکن پھر کسی پرسرار بیماری کی وجہ سے یقدم ان کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ ان کا خوبصورت جسم بدنما ہو گیا اور وہ بھری جوانی میں ہی بوڑی لگنے لگی ان کو صرف ماں اور خالہ جیسے رول ہی آفر ہونے لگے اور گھر چلانے کے لیے ان کو مجبوراً وہ رول بھی کرنے پڑے لیکن پھر لوگوں کے تانے سن سن کر وہ تنگ آ گئی اور انہوں نے سرجری کروا کر اس موٹاپے سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کیا پھر جب وہ دبلی پتی ہو کر اس فیلم میں واپس آئیں تو وہ سمجھ رہی تھی کہ اب تو مجھے پھر سے ہیروین کے رول ملیں گے لیکن ایسا کچھ نہ ہوا کیونکہ نہ جانے کیوں ان کا چہرہ وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا اور اب بھی ان کو ماں اور پھپو جیسے رولز پر گزارہ کرنا پڑتا ہے دوستو ماضی کی وہ اداکارہ جن کا چہرہ ہی سراپائے معصومیت تھا شہناس خواجہ وہ خوشکسمت اداکارہ تھی جنہیں الفا براوو چارلی جیسے ایک ہی ڈرامے نے امیر کر دیا تھا اور آج بھی وہ اسی وجہ سے جانی جاتی ہیں شہناس خواجہ پی ٹی وی کے مددہوں کے لیے تھنڈی ہوا کا جھونکہ ثابت ہوئی تھی جو کچھ دیر کے لیے سب کو اپنا دیوانہ بنا گئی اور ان کے نئے نقش دل کو چھو جاتے اور ان کا معصوم چہرہ نظروں سے ہٹانا مشکل ہو جاتا دوستو اس ڈرامے سے شہرت حاصل کرنے کے بعد وہ ہر کسی کی آئیڈیل بن چکی تھی ہر کوئی ان سے شادی کا طلبگار تھا تاہم انہوں نے بے حد سوچ بچار کے بعد پاکستان کے بہت بڑے پروڈیسر کے بیٹے سے شادی کر لی اس کے بعد وہ امریکہ شفٹ ہو گئی اور شو بیس کو خیر بات کہہ کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے لگی شوہر سے علیدگی کے بعد امریکہ میں ہی رہتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کی پرورش کر رہی ہیں لیکن اب جب سوشل میڈیا کا دور ہے تو ان کے مدعہ ان کی لیٹس تصویر اور ویڈیوز دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے ان کا چہرہ بلکل تبدیل ہو چکا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو جوان اور پرکشش رکھنے کے لیے سرجریوں کا سہارا لیا لیکن ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ثابت ہوا کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا خوبصورت اور معصوم چہرہ بلکل بگڑ چکا ہے ان کے پہلے چہرے سے معصومیت جلگتی تھی لیکن اب ان کو دیکھ کر ڈرسہ لگتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ہلیائی عجیب سا بنا لیا ہے اللہ کے دیئے ہوئے دلکش نئے نقش کو کس طرح سے بگاڑا جا سکتا ہے شہناس خواجہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے دوستو سادیا امام کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا اور وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی غربت مٹانے کے لیے کچھ بننا چاہتی تھی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر ایک سپرسٹار بن کر خوب دولت اور شہرت سمیٹنا چاہتی تھی ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اللہ نے ان کو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ حسن سے مالا مال تھی دراز قد گورا رنگ اور موٹی موٹی آنکھیں سادیا امام میں وہ تمام خوبیاں تھی جو ایک دلکش موڈل اور ایک ایکٹریس میں ہونی چاہیے انہوں نے کئی سال پی ٹی وی کے ڈراموں میں لیڈ ہیروین کے طور پر کام کی اور ہر ہیرو کے ساتھ ان کی جوڑی کو خوب پسند کیا گیا اور خصوصا ہمائیوں سعید اور ان کی جوڑی کافی مشہور تھی اور اپنے کیریئر کے روج پر انہوں نے شادی گرلی اور جرمنی شفٹ ہو گئی اور ان کا کہنا ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں تو اتنی بڑی سٹار ہوں میں جب بھی واپس آؤں گی انٹری ماروں گی مجھے ہیروین کا رول فوراں مل جائے گا لیکن یہ میری بہت بڑی بھول تھی دراصل وہ بھی بیٹی کی پیدائش کے بعد موٹاپے کا شکار ہو گئی اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی صورت شیشے میں اتنی بھوری لگتی تھی کہ میں اپنی بیٹی سے نفرت کرنے لگ گئی کہ تمہاری وجہ سے میری یہ حالت ہوئی اور سونے پہ سہاگہ انہوں نے اپنی نیچرل بیوٹی کو پلاسٹک سرجری کروا کر بگاڑ دیا اللہ کی دی ہوئی خوبصورت شکل کو انہوں نے سوارنے کے چکر میں اپنی حالت کو ہی بگاڑ دیا اور آج کی سادیاں امام اور کل کی سادیاں امام میں زمین آسمان کا فرق ہے دوستو ریحان شیخ پی ٹی وی کے مشہور ادکار تھے اور اپنے گرلکس کی وجہ سے انہوں نے کئی ڈراموں میں ایزا ہیرو کام کیا ان کی فیملی کا تعلق بھی پی ٹی وی پروڈیکشن سے تھا اس لیے انہوں نے ڈراما سیریل آغوش سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا پی ٹی وی کے کلاسک ڈراما سیریل آغوش میں ان کے کام کو بہت پسند کیا گیا لیکن پھر یک دم ان کا جسم اتنا بڑھ گیا کہ مٹاپے نے ان کو ایسا گھیرا کہ یہ ہیرو سے باپ اور باپ سے دادا کے رول تک جا پہنچے اور آپ لوگ یہ بات جان کر کافی حیران ہوں گے کہ سکرین پر بڑے نظر آنے والے ریحان شیخ کی عمر ہمائیو سید کی عمر جتنی ہی ہے لیکن ہمائیو سید آج بھی ہیرو کے روپ میں نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی فٹنس ہے آج کل آپ ریحان شیخ کو ڈراما سیریل چاندارہ میں دانش تیمور کے باپ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دانش تیمور اور ان کی عمر میں صرف پانچ سے چھ سال کا ہی فرق ہے دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جن کی پرسنالیٹی بگڑ گئی یا پھر ان کی پرسنالیٹی کے حوالے سے کوئی ایسی غلط بات کروں جس سے ان کو یا پھر کسی ان کے چاہنے والے کو دکھ ہو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی زندگی میں بھی شاید آپ کے پاس پیسہ ہو نہ ہو لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ امیر ہو گئے ان کے پاس پیسہ آ گیا لیکن انہوں نے اپنے گھر بار گھاڑی پر توجہ دی اپنا گھر بنا لیا لیکن خود کی زندگی پر خود کی پرسنالیٹی پر توجہ نہیں دی کبھی وہ سمارٹ ہوا کرتے تھے لیکن پیسہ آنے کے بعد اتنا زیادہ کھانے لگ گئے کہ پرسنالیٹی خراب ہو گئی بیمار ہونے لگ گئے دل کی بیماری میں کوئی کیڈنیس کی بیماری میں کوئی سکین کی بیماری میں مبتلا ہو گیا میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی میں بھی پیسہ آ جائے دولت آ جائے شہرت آ جائے تو آپ بھی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خود پر توجہ دیں اپنی پرسنالیٹی پر توجہ دیں کیونکہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے اور اسی زندگی میں آپ نے جینا بھی ہے خود کو منوانا بھی ہے خود کو بنانا بھی ہے خود کو سمارنا بھی ہے اگر آپ صرف اور صرف اپنی جائداد اپنی زمینوں اپنے گھروں اور اپنی گاڑیوں پر توجہ دیں گے تو ٹھیک چالی سے پنتالیس سال کی عمر میں آپ بیمار پڑ جائیں گے اور پھر آپ سوچیں گے کہ کاش اس وقت میں نے خود پر توجہ دی ہوتی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے دیکھنے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو یہ بتا سکوں کہ زندگی بہت لمبے عرصے کی نہیں ہے بہت چھوٹی سی زندگی ہے اس میں آپ خود پر توجہ دیں خود سے محبت کریں اپنے آپ کو سماریں صبح شام خود کو دیکھیں اور اپنے آپ کو جب آپ سماریں گے خود سے محبت کریں گے تو آپ کا پیسہ بھی آپ کے کام آئے گا اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو جب آپ شیشہ دیکھیں گے آئینہ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ سوچیں گے کہ میں بس پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا اللہ نے مجھے اتنا حسین بنایا اتنا اچھا بنایا تو یوں آپ کو اپنا آپ اور اپنی زندگی بہت اچھی لگنے لگ جائے گی آپ دیکھ لیں وہ فنکار جنہیں دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ ترستے تھے آج انہوں نے خود پر توجہ نہیں دی کسی نے سرجری کروا لیا کسی نے اپنی نیچرل بیوٹی کو برباد کروا لیا آج وہ لوگ بہت پشتات ہیں آج ان کے پاس پیسہ بھی آئے بہت بڑے بڑے گھر بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں لیکن جب وہ آئینہ دیکھتے ہیں تو اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور بہت روتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے چاہے وہ سترہ سال کا ہو چاہے وہ پندرہ سال کا ہو چاہے وہ ستر سال کا ہو اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں خود کو انجوائے کریں اور اپنے آپ پر توجہ دیں یوں ہی آپ اچھا جییں گے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ